ایک اور بڑی گبر روسی فورسز کی نئی سیڈلائیڈ ایمج سامنے آئی ہے یوکرین بارڈر پر روس نے فورس کی تناتی اور بڑھائی ہے روس نے بارڈر پر اپنے سیننے سازوں سامان بھی بڑھا دیئے ہیں سیڈلائیڈ ایمج میں سو سے زیادہ ویکل اور ٹینٹ نظر آ رہے ہیں تو روس لگاتار اپنی فوج کی تناتی بڑھا رہا ہے اور سیڈلائیڈ ایمج میں اب ٹینٹ اور اس کے ویکل نظر آ رہے ہیں ڈونیس اور لہانس کو آزاد ملک کا درجہ دینے کے بعد روس یوکرین کے بارڈر پر جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے اب امریکہ بھی اسے روکنے کی حیثیت خوچ چکا ہے حالانکہ روس اور یوکرین دونوں ہی راجنیتی کوٹنیتی طریقے سے یدھ کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن روس کی طرف سے کیے جا رہے دعوے کے جو سبوت مل رہے ہیں وہ ٹھیک اس کے اولٹ ہیں روس کی سینگت ویڈیو کی نئی سیٹلائٹ تصویریں سامنے آئی ہیں ان تصویروں میں روسی سینہ کو یوکرین کے پاس بنے لانچ پیٹ پر دیکھا گیا ہے روسی سینہ کے نرمان پر نظر رکھنے والی امریکہ کی میکسار ٹیکنولوجیز نے نئی تصویریں جاری کی ہیں ان نئی سیٹلائٹ تصویروں سے خلاصہ ہوا ہے کہ روس نے یوکرین کی سیما سے سٹے اپنے ہوای ٹھیکانوں پر بڑے پیمانے پر لڑاکو ویمانوں کو تینات کر رکھا ہے سیٹلائٹ سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یوکرین کے بارڈر پر روس نے سو سے زیادہ وییکل اور سینکو کے لیے ٹینٹ بنا لیا ہے یہ تیناتی بیلاروس کے علاقے میں کی گئی ہے جہاں سے یوکرین کی سیما بہت نزدیک ہے تصویریں بتا رہی ہیں کہ روس اپنی پوری تیاری کر چکا ہے اور جب چاہے جنگ کی شروعات کر سکتا ہے روس نے سیمای علاقوں میں اپنے کیمپ بھی لگا دیئے ہیں اور سینکو دار دیئے ہیں روس کا یہ کام چودہ فروری سے ابھی تک جاری ہے روس یوکرین کو ہر فرنٹ سے گھیر رہا ہے بیلاروس سے لے کر بیلگو روڑ تک روس کی سینہ نے نہ صرف تیناتی کی ہے بلکہ اپنے کیمپ بھی لگا لیا ہے تاجہ تصویریں یوکرین بورڈر کے کورسک علاقے کی ہیں یہاں روس یامی کی ٹکڑی کی بھاری تیناتی کی گئی ہے کار میں بیٹھ کر بنائے گئے اس ویڈیو کو دیکھ کر انداجہ لگا جا سکتا ہے کہ روس نے یہاں بڑی تعداد میں اپنے سینکو تار دیئے ہیں یوکرین کے سدھانس کی زلے میں روس نے توپ ٹینکر اور جنگ سے جڑا ضروری سامانے کٹھا کر لیا ہے کورسک میں روس کی یہ تیناتی آج سے شروع کی گئی ہے یہ حرکت چودہ فروری سے جاری ہے اس سے جڑی سیٹلائی تصویریں بھی سامنے آ چکی ہیں جس سے پتا چلا تھا کہ روس نے یہاں پر ٹریننگ کیمپ لگایا ہے اور یہاں موجود سینہ کے جوانوں کو دن رات ٹریننگ دی جا رہی ہے روس کی بڑھتی گیرابندی سے تصویر بلکل صاف ہو چکی ہے کہ کیو سے قریب ایک ہزار کلومیٹر دور بیٹھے پتن نے یوکرین کے اندر اور اس کے سرحدی علاقوں میں وہ سب کچھ کر دیا جس کا اندازہ سپر پاور امریکہ اور اس کے ساتھے ملکوں کو بھی نہیں تھا روس نے جنگ کی ایسے بسات بچھا دی ہے جس کے آگے یوکرین اور اس کے سہیوگیوں کی ساری چال فیل ہوتی نظر آ رہی ہے کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دی دیئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگیے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بھولی امت کورونا ابھی زندہ ہے